سوال یہ ہے کہ آخرکار باتچیت سے ہی تو راستہ نکلے گا کیا راکیش ٹکیٹ جو شرط رکھ رہے ہیں کہ تینوں خانون کی واپسی کے بنا بات نہیں ہوگی ایم ایس پی گارنٹی خانون بنے اس پر آپ لوگ آگے بڑھ کر باتچیت کرنے کو تیار ہیں میں تو آپ ہی سے سوال کر رہی ہوں دیکھئے اس سے اچھا ماحول بنے گا باتچیت ہوگی باتچیت کو تیار ہیں پرنتو سرکار تو ایم ایس پی گارنٹی کے قانون پر ہمارے بارہ راؤنڈ میں چرچہ کرنے کو تیار نہیں ہے امیر سائی جی سے چرچہ ہوئی امیر سائی جی نے کہا کہ سولہ ہجار کروڑ کا سولہ لاکھ کروڑ کا ہم پر اترکت باہر آئے گا ہم نے کہا باہر نہیں آئے گا کیونکہ جو ہم سے آپ پرشش کریں گے وہ آپ بیچیں گے تو انہوں نے کہا سنسودھن کیا چاہتے ہیں تو میں نے کہا سنسودھن کی راستہ نکل چکا ہے اگر یہ قانون لانے کے پہلے ہم کسانوں کو دیش کے وثماث میں لیا ہوتا تو یہ دکت نہیں آتی اب وہ راستہ نکل چکا ہے تو وہ نے بڑے من سے کہا کہ ہم سے گلتی ہوئی ہے کہ ہم نے کسانوں کو کانونس میں نہیں لیا ہے پر اب مل بیٹھ کے اس کا راستہ نکال سکتے ہیں تو میں نے کہا سولہ لاکھ کروڑ کا آپ کا خرچہ بتا رہے ہیں ایم ایس پی پی گارنٹی پر ادھر یہ بھی قانون رد نہیں کریں گے تو وارتہ کیسے آگے بڑھے گی تو وارتہ کے لیے ماحول بنانا ہے تو آپ پہلے ایم ایس پی پہ آ جائیں ہم اور ایم ایس پی پر چرچہ کر رہے ہیں تینوں قانونے قانون پر بھی چرچہ ہو جائے گی تو اس پر اس کے بعد سماپت ہو گیا بائیس جنوری کی آخری چرچہ ہماری ہے بائیس کے بعد میں آج تک کوئی چرچہ ہوئی نہیں ہے جو بمپر فصل پیدا کرنی کی بات کر رہے ہیں اپنے لوگ بمپر فصل ان قانونوں کے قانون پیدا نہیں ہو رہی کھیتی میں مونی جی کے کاریکال میں سب سے زیادہ لاغت بڑھی ہے ڈیجل کا لینچہ پیٹرول کا لینچہ جی ایس ٹی ٹیکٹر پہ لگ گیا ہے ٹیکٹر پہلے کوئی ٹیکٹر لگتا نہیں تھا تو لاغت بہت بڑی ہے بجلی کا دام بھی بہت بڑا ہوا ہے کیٹ ناسک کا دام بہت بڑا ہوا ہے لاغت بڑی ہوئی ہے اس انفرات میں ایم ایس پی تو مینیمم سمتھن مول ہے جو ایک دم یہ کسان کی سانسیں چلتی رہے ہیں یہ بل سپورٹ ہماری مانگ تو تھی سی ٹو پلس فٹی کی تو سی ٹو پلس فٹی تو آپ دے نہیں رہے ہم تو کیبل سپورٹ پرائیش پر پراہتنا کر رہے ہیں کہ سریمان جی ہم کو سپورٹ پائی تو دے دو تاکہ ہم جندہ اس دیس میں رہ سکیں ٹیک ہے آپ کی بات درشتہ تک نہیں پہنچی اور آپ کی بات سرکار کے بھی نمائندے تمام سن رہے ہوں گے شرما جی وقت کی ذرا سی کمی ہے جلدی سے بھگوان تمان جی سے ایک ریاکشن لیتے ہیں آپ نے اپنی بات پشتہ سے پوری کہیے اور مجھے لگتا ہے سبھی تک یہ بات پہنچیے مان صاحب پنجاب میں چناؤ ہے اسی لئے بھگوان تمان ایک دم ایک دم ایکشن میں ہے جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں چناب چناب باد میں ہے پہلے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں پنجاب کی دھرتی اتنی جرخیز ہے اتنی فرٹائل ہے ہم سرسوں پیدا کر سکتے ہیں ہم مکہ پیدا کر سکتے ہیں سورج مکھی پیدا کر سکتے ہیں باجرہ پیدا کر سکتے ہیں سبجیاں فروڈ پیدا کر سکتے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے گہوں اور دھان کے سوا ایم ایس پی ہے ہی نہیں ساجیہ علمی جی خود بول رہی تھی تو اب ہم فصلیں وہ بیچیں گے کہاں 22 فصلوں پر ایم ایس پی ڈکلیر کر دیتے ہیں لیکن ملتی نہیں ہے نا صرف دھان اور گہوں پر ملتی ہے اسی لئے ہمارا پانی بھی پنجاب کا جو ہے جو جمینی ستر ہے وہ نیچے چلا گیا اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایم ایس پی کی گرانٹی دو نرندر موتی جی آپ نے سی ایم ہوتے ہوئے وہ گرانٹی مانگی تھی اب کیا ہو گیا سی ایم ہوتے ہوئے آپ جو ہے وہ ایف ڈی آئی کے خلاف تھے اب ایف ڈی آئی بھی چل رہا ہے سی ایم ہوتے ہوئے آپ تو یہ بھی کہہ رہے ہو کہ اوکسیزن کی کمی سے کوئی موت ہی نہیں ہوئی ہے کسانوں کی موت کا اندولن کے دوران کوئی انکڑے ہی نہیں ہے بھارتی ہے جنتہ پارٹی جی بھارتی ہے جملہ پارٹی مت بنو کسانوں کے ساتھ بات کرو آپ کے پاس آگئے ہیں انہوں نے سردی بھی جھیل لی دو ڈگری سیلسیس انہوں نے گرمی بھی جھیل لی 48 ایریل سیلسیس انہوں نے آندیاں تفان بارش جھیل لی اب کتنا ان کا مذہان لوگ ہے آندھی بارش تفان جھیلے وہ اور کریڈٹ لے لے بھگوانت مان صاحب آندھی بارش تفان وہ جھیلے اور کریڈٹ لے لے بھگوانت مان صاحب میں تو بول ہی رہا ہوں مجھے کیا کریڈر مل رہا ہے چنہوں کے باقت مل رہا ہے مر ایلیکٹڈ ریپرزنٹر میرا فرج بانتا ہے میرا فرج بانتا ہے میرا فرج بانتا ہے پارلیمنٹ میں بولنا جلدی سے دو لائن میں جلدی سے اپنی بات دو لائن میں دیکھیں میں نے مس پی کی بات اٹھائی شاہ جی نے کہا ہم تو مس پی دے رہے تو پھر 2015 میں تو آپ نے شپت پتر دیا سپریم کورٹ میں کی لاغت پلس 50% کی مس پی ہم نہیں دے سکتے تو وہاں جھوٹ بولے تھے کیا شاہ جی اپنے بھی جھوٹ بولا تھا جب شرط بوار کروشی منتری کے طور پر کہہ رہے تھے کی میری درم ہونا چاہیے جب کسان جیل میں جائے گا سوال اپنے نے پوچھا کوئی پاس لاکھ شروعہ دینا پڑے گا جیل جانے کی سزا ہے تو ہم نے ہٹا دیئے اس پرقیبت سے تب آپ سمس کی بارے میں بتائیے آپ تب آپ کی جھوٹ بولنے سے سوال اپنے پڑے گا جیلے